پرسی میں بیٹھ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نصلی على رسول کریم مالے گاؤں کی تمام محزز غیرت مند غیور خواتی اپنی ماں اور بہنوں سے ملی یہ مزارش ہیں کہ ملکوں کے بدلتے ہوئے حالات میں مرکزی سرکار نے نرسی کو لے کر کے جس طرح کے حالات پیدا کیے ہیں ان حالات کے پیش نظر ہمیں یہ کھل کر کے نظر آ رہا ہے کہ اس میں صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی نے آسام کا کیس ایک لمبے زمانے تک لڑا اور اس کیس کے اندر انیس لاکھ لوگ غیر ملکی قرار پائے ان میں سات لاکھ مسلمان اور انیس لاکھ غیر مسلم مرد خواتین تھے مسلمانوں میں جو سات لاکھ کی تعداد تھی اس میں ایک بہت بڑی تعداد مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تھی اپنی ماں اور بہنوں کی تھی آج اس وقت ڈیٹینشن کیمپوں میں جس طرح ہماری مسلم ماں اور بہنوں کے ساتھ روئیہ اختیار کیا جا رہا ہے اور ان پر جو حالات گزر رہے ہیں وہ ناقابل بیان ایسے موقع پر مالے گاؤں میں مردوں نے جورتمندی کے ساتھ ایک ریلی کا انعقاد کیا اور اس میں ایک لاکھ سے اوپر مردوں نے شرکت کی اور پورے ملکوں میں ایک تاریخ رقم کی ہم اپنی ماں اور بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ شریعت پر جب جب آنچ آئی ہے ہماری تاریخ رہی ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کبھی بھی پیچھے نہیں رہی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک ہماری ماں اور بہنوں نے ایک تاریخ مرتب کی ہے اور یہ سلسلہ دراز ہے آج ہندوستان کے اندر جس طرح کے حالات ہیں مردوں کے ساتھ ساتھ ہماری ماں اور بہنوں نے بھی احتجاج کا وہ طریقہ اختیار کیا کہ سرکار ہل گئی سخت سردی کا زمانہ چل رہا ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طالبات اور ان کے ساتھ سماجی کا خدمت کرنے والی خواتین اور دلی کے کچھ علاقوں کے اندر اتنی کڑاکے کے سردی میں لوگوں نے احتجاجی طور پر راستہ روک کر کے بیٹھ کر کے احتجاج کا سلسلہ دراز رکھا ہے ایسے حالات کے اندر ہم مالے گاؤں کی اپنی ماں اور بہنوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ چھ جنوری کی ہونے والی ریلی کے اندر پوری طاقت کے ساتھ آپ کو آنا ہے آپ کو شریعت کے لیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنی مال کی حفاظت کے لیے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت اور ان کی بقا کے لیے آپ کو چند گھنٹوں کی قربانی دینا ہے اور حکومت وقت کو یہ بتا دینا ہے کہ احتجاج میں ہم مردوں کے شانہ بشانہ بلکہ دو قدم آگے رکھنے کی حمد اور جرت رکھتے ہیں میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ اپیل کروں گا کہ تھوڑا سا وقت اور چند گھنٹوں کی قربانی دے کر کے آپ چھ جنوری کی نکلنے والی ریلی جو جامت اس صالحات سے نکل کر کے انشاءاللہ اپنے منزل مقصود تک پہنچے گی اور وہاں پر اسٹیج لگا کر کے جلسے کا احتمام کیا جائے گا ایسے موقع پر آپ اپنے ساتھ اپنے بچیوں کو اپنے گھر کی خواتین کو ساتھ میں لے کر کے آئیں اور آنے کے بعد اسریلی کو سو فیصد کامیابی سے ہم کنار کریں یہ میری اپیل اور گزارش ہے امید ہے کہ شہر کی وہ معلمات اور اسری تعلیم گاہوں کی ہیڈ مشٹریس اور اسی طرح سماجی کام کرنے والی خواتین اسریلی کی تیادت کریں گے ریلی کی تیادت شان ہن ساتھی نہال احمد کریں گے اور ان کے ساتھ یہ تمام اسری تعلیم گاہوں کی ہیڈ مشٹریس اور اسی طرح عربی دینی درسگاہوں کی صدر معلمات اور سماجی کارکنان پیش پیش رہیں